بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فیوورز امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ہریت سے ہوں گے دوستو آج ہم انباکسنگ اینڈ ریویو کرنے جا رہے ہیں اے ایم بی کمپنی کے پاور پینک کا جو کہ لسی ڈی ڈیسپلی کے ساتھ ہے اور بیس ہزار ایم ایچ اس کی پاور ہے اور دیکھتے ہیں کہ کیسا ہے یہ اس کا ویو چیک کرتے ہیں اور اس کی انباکسنگ کرتے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسانت آئے گی تو چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جی تو ہمارے پاس یہ مجود ہے پاور بینک اے ایم بی کمپنی واک اینڈ ٹاک جو ان کی طرف سے لکھا گیا ہے ایل سی ڈی ڈیسپلی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پاور بینک ایل سی ڈی ڈیسپلی کے ساتھ لکھا گیا ہے اور اس کے بعد یہاں پر تھوڑی سی ڈسکرپشن لکھی گئی ہے بینک کو چارج کر رہے ہوں تو انہوں نے کہا کہ آپ ریجنل اے ایم بی کے چارجر جو کہ 2.1 امپیر کا ہو اسے صرف اور صرف اس کو چارج کریں یہ یہاں پر لکھا گیا ہے اس کے اوپر 20,000 اے ایم اے ایچ اس کے اوپر بھی وہی ڈسکرپشن لکھی گئی ہے اور اس کے بیک سائٹ اگر جائیں تو یہ اس کا مارڈل نیم لکھا گیا ہے پی سی وان ایٹ سیون ایس فٹ فار ویریس موبائل فونز اینڈ ڈیوائسز لکھا گیا ہے اس کے بعد کپیسٹی اس کی لکھی گئی ہے 20,000 اے ایچ انپوٹ ڈی سی 5 وولڈ 1 امپیر اور آوٹ پوٹ جو ہے ڈی سی 5 وولڈ 2.1 امپیر کپیسٹی ڈسپلی جو اس پر لکھا گیا ہے ایل سی ڈی ڈی ڈسپلی ہے جو کہ ہم اس کو انباکس کرتے ہیں تو اس کو چیک کر لیتے ہیں کہ ایل سی ڈی ڈی ڈسپلی کا کیسا ہے اور اس کے بعد میٹیریل جو ہے پی سی پلاس ای بی ایس لکھا گیا ہے فیچرز میں اگر جائیں تو ہائی کوالٹی لائی اون بیٹری انسائیڈ لکھا گیا ہے اگر ہم اس کو بار بار ریسائیکل کرتے ہیں بار بار چارج کرتے ہیں تو یہ پانچ سو بار چارج کرنے کے بعد بھی اسی پرسنٹ پاور ریمینز اپنی رکھے گا لائٹ ویٹ جو اس کا ہے کمپیکٹ انڈ سٹائل ڈیزائن اس کا لکھا گیا ہے چارجنگ ویڈ ای سی اڈپٹر آٹ یو ایس بی ایل سی دی ڈسپلی ہے سی ای اینڈ آر او ایچ ایس سیٹی فائیڈ ہے اور مایکرو یو ایس بی کیبلز انسائیڈ ہے اس کے اندر یوزر مینویل انسائیڈ یوزر مینویل میرے حال میں میں نے نہیں دیکھا اس کے اندر تو چلیے اس کو ویسے نکال لیتے ہیں اور اس کو آن باکس سب سے پہلے کرتے ہیں جی تو اس کے اوپر ایک ربٹ چڑی ہوئی ہے جو کہ کافی مصبوط ہے یہ ٹوٹتی نہیں ہے ہم اس کو سب سے پہلے اوپن کرتے ہیں یہ ربٹ ہم نے ہکار لی ہم نے اس کو اوپن کر لیا ہم اس کا کور سب سے پہلے ہٹاتے ہیں یہ کور ہم نے ہٹا لیا یہ اس کے اندر سے ہمیں ملتا ہے پاور بینک یہ پاور بینک ہے اس کا نیچے والا کور ہے اس کو بھی ہم سائیڈ پہ کر دیتے ہیں یہ اس کے ساتھ جو یو ایس وی کیبل ہے چھوٹی سی وہ ہے ہمارے پاس مجود اور اس کے بعد ہمیں یہاں پہ ملتا ہے پاور بینک اس کا بھیٹ کافی زیادہ ہے کیونکہ پاور بینک ہے تو بیٹری کے لیاز سے اس کے اندر جو اس کا وزن ہے وہ اسی حساب سے ہے یہاں پہ آپ کو یو ایس وی پورٹس انڈرائیڈ کے لیے ملتی ہیں دو اور ایک آئی ایو ایس کے لیے یہ یہاں سے آپ اس کو پلگ کر کے چارج کر سکتے ہیں اور ایٹا ون ٹائم آپ اس کے ساتھ تین فون کنیکٹ کر سکتے ہیں اس کا ڈسپلی کافی بہتری بنایا گیا ہے بہت اچھی شیپ ہے اس کی اس کے بیچے بھی اس کا مارڈل نیم وغیرہ لکھا گیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کا LCD ڈسپلی ہے یہ LCD ہے جس کی بات کی جا رہی ہوتی اگر اس سائیڈ پہ آئیں تو یہاں پہ آپ کو ایک لائٹ ملتی ہے جو کہ آپ اندیرے میں استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کو کہیں پہ رات میں آپ کو کہیں پہ اگر اس کی ضرورت پڑھ دیں تو تو چلی ہم سب سے پہلے اس کو آن کرتے ہیں اور اس کی LCD کا ڈسپلی چیک کرتے ہیں جی تو یہ آن ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں 77% یہ بھی چارج ہے کیونکہ پہلی بار جو چارج ہوتا ہے اس کو جھٹکے سے چارج دیا جاتا ہے تو پہلی بار جو چارج ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے لیکن آپ اس کو تھوڑا سا استعمال کر کے دوبارہ اچھے سے اچھے چارج ہے کسی اوریجنل سے اس کو ایک بار فل کر لیں اور پھر اس کو استعمال کریں یہاں پس کی لائٹ ہے لائٹ دیکھتے ہیں کہ آن ہوتی ہے کہ نہیں یہ دیکھیں لائٹ آن ہوگی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس بٹن کو دو بار پریس کرنے سے یہ بند ہوگی ہے اور کافی اچھی شیپ ہے میرے ہین میں آسانی سے آگیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ اس کو اپنے پاکٹ میں ڈال کے کہیں بھی لے کے جا سکتے ہیں اور یہ بیس ہزار ایم ایچ کا ہے تقریباً جو مینیمم بیٹریز ہوتی ہیں چار ہزار تو سو ایم ایچ تک ہی ہوتی ہیں تو یہ ان کو تقریباً پانچ سے مرتبہ اچھے سے چارج کر سکتا ہے یہ تو یہ میرا مبائل ہے اس کے ساتھ ہم اس کو چارج کرتے چیک کرتے ہیں کہ آیا یہ چارج بھی کرتا ہے کہ نہیں تو ہم سب سے پہلے اس کی جو کیبل ہے یو ایس بی کیبل اس کو ہم اپن کر لیتے ہیں یہ ہم نے اس کو اپن کر لیا یہ چھوٹی کیبل ہوتی ہے جو اس کے ساتھ آتی ہے نہ کہ چار پر جیسی لمبی کیبل ہم اس کو کہیں پہ بھی لگا لیتے ہیں ہم نے اس کو لگا لیا ہم اس کو آن کرتے ہیں یہ آن ہو گیا اور یہ ہم نے اس کے ساتھ اپنا فون لگانے لگے ہیں یہ ہمارا فون لگ گیا جو کہ فون کی بھی ریڈ لائٹ اور فون بھی آن ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فون چارجن پہ لگ گیا ہے اور یہ کافی اچھے سے چارج کرتا ہے میں اس سے پہلے بھی پاور بینک استعمال کر چکا ہوں اور کافی اچھی ان کی ٹائمنگ رہی ہے اور کافی اچھا چارج کرتے رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ میں اس کی آپ کو پرائیس بتا دوں اس کی پرائیس تقریباً یہ مجھے انیس سو روپے کا ملا ہے شاپ سے میں نے ہریتا ہے نہ کہ اس کو آن لائن میں نے بائی کیا ہے اور اس کی جو یہ پرائیس ہے یہ ہول سیل کی پرائیس ہے نہ کہ کسی آم شاپ کی یہ مجھے ہول سیل پرائیس پر اتنے کا ملا ہے امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر آپ اس سے مطلق کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو وہ آپ کمنٹ میں پوچھ لیجئے گا میں بتا دوں گا اور اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک کرنا مطبولیے گا اگری ویڈیو تا کے لئے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ